اسلام علیکم دوستو آپ کا راجگل فنیو جو میں بہت بہت سواگز ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی دو بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو کیا جنبیوں کے لئے بہت زیادہ خاص ہے تو اگر آپ کوئیت کے اندر رہتے ہیں اور کوئیت کے حالات سے بہت خبر لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلسلے کر آخری تک جرور دکھیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سیر جرور کرنے چلیں دوستو بھی بڑھتے ہیں اپ ملسی پارٹی اور سکورٹی اہلکاروں کے جریعے ایک مہم چلائے گیا جس کے نتیجے میں تقریباً ایک سو آٹھ اللیگل لوگوں کو گرابتار کیا گیا یعنی کے خلاف فرجی کرنے والوں کو گرابتار کیا گیا جس میں جیدہ تر گھرے لوگ ورکر سامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی سامل ہیں جو اپنے کپیل کے جریعے فرار ہونے کی ریپورٹ درج کرائی گئی ہے یعنی کہ ان کے خلاف اپنے کپیل کے جریعے فرار ہونے کی ریپورٹ درج کروائی گئی ہے اور ان تمام لوگوں کی جو وائلٹ ہے یعنی کی ریسیڈنسی ہے وہ وائلٹ نہیں ہے یعنی کی ریسیڈنسی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کے بعد بھی یہ لوگ کوئیت کے انتر رہ کر کام کر رہے ہیں جس کے خلاف مہم جو ہے وہ چلائی گئی تقریباً دو بار مہم چلائی گئی جس کے نتیجے میں ایک سو آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور آپ کو تجھلیں کہ کوئت ملسپالٹی سیکورٹی اہلکار ان دنوں کوئت کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ایڈیا میں جو ہے وہ تب تیسی مہم چلائے ہوئے ہیں تاکہ جو لوگ الیگل طریقے سے کوئت کے اندر رہ رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جا سکے دوستو علی خبر یہ ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے ایک گروہ کے کئی افراد کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی کوسس کو تیج کر دیا ہے جنہوں نے ملک میں رہ کر لوگوں کو نقلی فون خریدنے کے لیے کئی نئی ترقیب ایجاد کی ہے علامبہ ریپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ہر فون کی قیمت پندرہ کوئتی دینار سے زیادہ نہیں ہے جو کہ سمارٹ فون اور آئی فون کے طور پر بیچا جا رہا ہے جس کی ریال قیمت ساڑھے تین سو کوئتی دینار سے کم نہیں ہے سیکورٹی جرائے نے بتایا ہے کہ کچھ جنگہوں پر یہ فون ڈسکاؤن کے طور پر بیچا جا رہا ہے یعنی کہ ڈسکاؤن کے بہانے دو سو کوئتی دینار میں بھی نامعلوم لوگوں کو بیچا جا رہا ہے اپنی سکایت میں لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں بعد میں پتا چلا کہ فون کی ریال قیمت پندرہ کوئتی دینار سے زیادہ نہیں ہے جرائے نے کہا ہے کہ پولیس اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ یہ لوگ اکثر جو موبائل سوپ یا جو دکان موبائل کی دکانیں ہوتی ہیں اس کے باہر ہوتے ہیں اور جو وہاں پر کسٹمار آتے ہیں ان کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں اور ان کو یہ کہہ کر فون بیچتے ہیں کہ میں گھر جانے والا ہوں یا میں بہت پریسان ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے فون کو آدھی قیمت پر بیچ رہا ہوں تو ان لوگوں کے بہانے میں آپ بلکل بھی نہ آئیں بہت سارے لوگ اس طرح کے جو ابھی کئی لوگ کئی دکانوں پر جا کے الگ الگ طرح کی دکانوں پر جا کر لوگوں کو بے کو بنا رہے ہیں تو آپ لوگ اگر کوئیت کے اندر رہتے ہیں موبائل خریدنے جائیں تو موبائل سوپ سے ہی اپنا موبائل خریدیں نہ کہ باہر کی دکانوں سے اپنے موبائل خریدیں کیونکہ آپ بعد میں فس سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے بہت زیادہ حاصل جو ہیں وہ پیس آ رہی ہیں کئی سارے لوگ جو ہیں پولیس کو سکایت درج کی ہے اور پولیس بھی اس طرح کے جو کاروبار کرنے والا گروہ ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی کوشش ستیج کر دیا ہے تو آپ بھی بلکل بھی اگر آپ کو کوئی بھی سکس بولے کہ یہ فون اتنا زیادہ قیمت کا ہے میں آدھیدہ میں بیچ رہا ہوں تو بلکل بھی اس طرح کے فون آپ نہ خریدیں موسیقی